بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سعودی انفور میں ہوں محمد کبیر فیملی ویزٹ ویزا کے حوالے سے پچھلے دنوں میں نے ویڈیوز بنائی تھی آج کل جو ایشو چل رہی ہیں ویزٹ ویزا کے حوالے سے ان پر اور اس پر بہت زیادہ کومنٹس آئے تھے کیونکہ صورتحال تب کلیر نہیں تھی کوئی پتہ نہیں چال رہا تھا کہ نیا رول کیا ہے ملٹیپل ویزا کے حوالے سے اور سنگل انٹری ویزا کے حوالے سے تو میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک ویڈیو لے کر آوں گا جس میں آپ کو پورے ثبوت کے ساتھ چیزیں بتاؤں گا اس کو میں نے سٹڈی کیا جہاں جہاں سے ہو سکا میں نے انفورمیشن اکٹھے کیا اور وہ انفورمیشن میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تب ہی آپ کو باتیں سمجھ آئیں گی اور آخر میں میں پہلے ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آخر میں فیصلہ کرنا ہے آپ نے اور جو فیصلہ آپ کریں گے اس کو آپ کمنٹ میں ضرور لکھئے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس کو کیسے تصدیق کی اور اس کو کیسے میں نے سٹڈی کیا کہاں کہاں سے چیک کیا تو سب سے پہلے جو آفیسز ہوتے ہیں سعودی بیٹھے ہوتے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے خدمات مکتب العام کے نام سے بیٹھے ہوتے ہیں جو بھی گورنمنٹ کے اداروں کے کام بغیرہ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں کامے کے حوالے سے ہوں چاہے وہ جوازات کا کام ہو کسی منسٹری کا کام ہو کسی نے پانی کا کنیکشن لگوانا ہے کسی کا گیس کا میٹر لگوانا ہے فار اگزمپل کسی نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے تو وہ سارے ڈاکومنٹس سارے گورنمنٹ کے اداروں کے کام کرتے ہیں وہاں پہ تین آفیسز میں گیا ایک میں دوسرے میں اور پھر تیسرے میں وہاں سے میں نے پتا کیا اس کے بعد پھر میں گیا جوازات کے مکتب میں جوازات سے میں نے پتا کیا پھر میں نے جوازات کے آفیس کے باہر جو ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو آفیس ہوتے ہیں ساتھ میں جوازات کے جو مشکلات لوگوں کو پیش آتی ہیں جوازات میں وہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ کام کروا کے دیتے ہیں پھر میں نے وہاں سے پتا کیا پھر میں نے ایک سورس استعمال کیا جوازات کے اندر بندہ کام کرتا ہے اس سے میں نے پتا کروایا تو جو جو بھی مجھے معلومات ملی ہیں میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتاتا جاتا ہوں اور آپ نے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ ایک آخر فائنل کیا چیز ہے میں نے کیا اس پر فائنل اس کا نتیجہ میں نے کیا نکالا ہے ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ نتیجہ میں نے اس سے اخذ کیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی ویڈیو آپ دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتا دوں گا امید ہے آپ کو ویسے بھی سمجھا جائے گی اگر نہیں سمجھا جاتی جن لوگوں کو تو میں اس کی ٹرانسلیشن آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا ایک دو اور تین ویڈیو دیکھیں اس کے بعد جوازات کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں جوازات میں کیا ہوا جوازات کے ساتھ والے مکتب میں کیا ہوا اسی طرح جوازات کے اندر جس بندے سے کانٹیکٹ کیا گیا اس نے کیا کہا ساری ڈیل آپ کو اس ویڈیو میں مل رہی ہے اسلام علیکم Șبacionل آپ کو اس وم скорее لاؤنیور براہو زجام دیشم شیئل تانی شیئل تانی شوے شوو شایل شایل کیا؟ کیا؟ زیارہ؟ زیارہ یہ معلوم ہے انا طلع تشیرہ حرمہ من هنا دخول واحدہ وانا غدی باکستانی تمال ورکل ختم واحد شہر اول اجید تلاتا شہر اجید تجدید اجید تجدید کام شہری یا اجید تجدا یا دو چیزد اجید تلاتا شہر یا دو چیزد ہم تلاتا شہر تلاتا شہر اجید تلاتا شہر بعد تلاتا شہر اس کے لئے این مطمئنے والمحلول مختلف. لابد آپ مطمئنے والمخلاص ان تو کنرے والمپنی کامتے ہیں جب پھر ٹشيل ایسا 분. ٹشور ایسا جارہ کے لئے سامنے والم فانتوں سے پھر دیکھنے والدین مختلف دور. اس نے ایسا جاتے جارہ کے لئے ایسا جاتے ہیں۔ کوئی چیز ایسا جاتے ہیں جو پھر دیکھنے ڈین کے لئے ایسا خاص بہت سنا جازے کے لئے اور نفسی نظامی میں نے جب پہلے بندے سے بات کی تو اس سے میں نے سوال کیا کہ میں نے ویزا نکالا یہاں سے اور میں نے بھیجا اعتماد کو اعتماد والے نے ایک مہینے کی سٹیمپ لگا یہ تیس دن کی تو کیا وہ والا ویزا سعودی عرب میں پہنچ کے وہ تجدید ہو پائے گا یہ نہیں تو اس نے کہا جی وہ تجدید ہوگا میں نے پھر اس سے سوال کیا کہ تجدید کروانے کے لیے سنگل انٹری ویزا کی میں نے اس سے بات کی کہ تجدید کروانے کے لیے مجھے سعودی عربیہ سے باہر جانا پڑے گا ہر مہینے یا نہیں جانا پڑے گا تو اس نے کہا جی نہیں جانا پڑے گا اب ابشر کے ذریعے ہی اس کو اپ ڈیٹ کریں گے میں نے اس سے پھر سوال کیا کہ سنگل انٹری ویزا پر میکسیمم سٹیک اتنا کر سکتے ہیں تو اس نے کہا تھوڑا سا سوچا پھر اس کے بعد اس نے کہا چھے میں نہیں ہوتا ہے یعنی اس پہ اس کو کنفرمیشن نہیں تھی وہ کنفیڈنٹ نہیں تھا میں نے پھر اس سے سوال کیا ملٹیپل ویزا کے حوالے سے کہ ملٹیپل ویزا کتنی دیر کے بعد ایکزٹ کرنا ضروری ہے نئے سسٹم کی طیب تو اس نے مجھے کلیر لکھا کہ مجھے نہیں پتا پھر میں دوسرے مکتب میں گیا اس سے میں نے یہی سیم سوال کیا تو اس نے کہا جی آپ کا جو ویزا ہے سنگل انٹری ویزا وہ تجدید ہوگا ہر مہینے کے بعد اور ہر مہینے کی فیس ہوگی سو ریال اور یہ جو تین سو ریال جس ویزی کی فیس ہے یہ تین مہینے کے لیے ہی ویلیڈ ہے آپ کو ہر مہینے ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا سو ریال کے بدلے میں پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اسی سنگل انٹری ویزے پر کیا چھ مہینے سٹیک کر سکتے ہیں تو اس نے کہا نہیں پھر اس سے میں نے ملٹیپل ویزا کے حوالے سے پوچھا کہ ملٹیپل ویزا میں کتنی دیر کے بعد ایکسٹ کریں گے تو اس نے کہا یہ تین مہینے کے بعد آپ کو ایکسٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی ویزا ایکسٹینڈ ہوگا پھر میں نے اس سے کچھ مزید سوال کیے لیکن وہ شاید سمجھ گیا کہ یہ بندہ ویزا لینے والا نہیں ہے یہ صرف انفارمیشن لے رہا ہے تو اس میں میں مجھے کہا کہ آپ پاسپورٹ لے کے آئے پھر میں دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے پھر میں تیسرے آفس میں گیا تو تیسرے آفس میں میں نے سوال ان سے کیا کہ یہ ابھی نیا سسٹم آیا ہے ملٹیپل ویزا کا اور سنگل انٹری ویزا کا یہ چھ مہینے کا پہلے ہوتا تھا اور ایک سال کا تو اس کا نیا سسٹم کیا ہے اس کے نیا رولز کیا ہے تو اس نے مجھے تھوڑی سی ججگ کے بعد یہ جواب دیا کہ سیم سسٹم ہے نفس النظام اس نے کہا کہ وہی سیم سسٹم ہے کوئی فرق نہیں ہے پھر اس نے مجھے دوسرا بندہ اس کے ساتھ ہی جو بیٹھا تھا اس کی طرف اشارہ کیا اس نے کہا جاؤ اس سے بات کرو جب دوسرے کے پاس میں گیا تو اس سے میں نے بات کی تو اس نے کلیر لکھا دیا کہ ہم نیا سسٹم کے تیعت ویزے نہیں نکال رہے ہم آپ کے لئے اپلائی نہیں کریں گے ہمیں نیا سسٹم کا ابھی صحیح طرح سے پتہ نہیں ہے بلکہ اس نے یہاں تک کہا کہ نیا سسٹم ابھی تک کلیر ہی نہیں ہوا یعنی اس کے کہنے کا مقصد تھا کہ نیا سسٹم کا ابھی کسی کو شاید کوئی پتہ نہیں ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں جوازات کی اس کے بعد میں جوازات میں گیا جوازات میں میں نے بات کی جوازات کی ریسی پشن پر اس کے بعد گیا میں جوازات میں جوازات میں میں نے بات کی ریسی پشن پر دو بندے بیٹھے ہوئے تھے ایک وردی والا جوازات کا بندہ اور دوسرا بغیر وردی کے تھا شاید وہ بھی جوازات کا ہی ملازم تھا تو میں نے اس سے یہی سوال کیے ملٹیپل ویزا کے حوالے سے سنگل انٹری ویزا کے حوالے سے اور ایک دوست کا ویزا میں نے ان کو بتایا کہ نکلا ہے لیکن اعتماد حوالے اس کو سٹیمپ نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویزا آپ کا سٹیمپ نہیں ہوگا تو انہوں نے پہلے تو مجھے یہ کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ وزارت الخارجیہ کا مسئلہ ہے آپ ریاض میں وزارت الخارجیہ چلے جائیں ان سے آپ پتا کریں پھر میں نے اس سے تھوڑی سی اور باتیں کی اس بارے میں انفارمیشن لی تو جو باوردی شخص تھا اسے تو شاید کچھ پتا نہیں تھا یا وہ کچھ بول نہیں رہا تھا لیکن دوسرا بندہ میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے مجھے بتایا کہ آپ کا جو سنگل انٹری ویزا ہے وہ ایک مہینے کا لگے گا ایک مہینے کے بعد اس کو ہر مہینے ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا تین مہینے ٹوٹل آپ سٹے کر پائیں گے اور جو ملٹیپل ویزا ہے آپ کو چھ مہینے کے بعد ایکسٹ کرنا ہوگا ہر تین مہینے بعد آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہوگا لیکن بظاہر مجھے لگا جو مجھے لگا جو میں نے انیلائز کیا کہ اس بندے کو بھی کنفرمیشن نہیں تھی اور پھر آخر میں پھر مجھے اس نے کہا کہ آپ وزارت الخارجیہ ریاض میں جائیں آپ کو وہاں سے کنفرمیشن ملے گے تو نیکسٹ جوازات کے ساتھ باہر جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے جو آفس ہوتے ہیں ان کے پاس میں گیا آپ ان کی بات سنیں اور اس کے بعد اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں جواز موجود سفره واہدہ ستہ شہور نہیں Batu سفره ب��면 تراتین رہน موجود ایک سوasse رکب 90 یوں رو اعتماد رو اعتماد مکتب رکب 30 یوں اعتماد ایش من هنا او من هنا باکستان 30 یوں 30 يوم لیکن 90 یوں 30 یوں 30 یوں 40 یوں فارق 90 یوں 30 یوں 3 شهر 34 یوں 30 دوسر 30 یوں 30 یوں 30 یوں 30 یه 30 یوں اور ہر عثیر کے بعد کہ افرادہ کیجئے اس بندے سے میں نے سوال کیا کہ میں اپنی امی کو وزٹ ویزا پر بلانا چاہ رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ چھ مہینے سعودی اریبیا میں سٹیک کریں تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے تو اس نے کہا جی آپ چھ مہینے کے لئے سنگل انٹری ویزا اپلائی کر دیں آپ کو تین مہینے کا ویزا ملے گا تین مہینے کے بعد ایکسٹینڈ ہوگا اور آپ مزید تین مہینے سٹیک کر پائیں گے تو میں نے اس سے کہا کہ سنگل انٹری ویزا تو تین مہینے کا ابھی ملتا ہی نہیں ہے ابھی تو تیس دن کا سٹیمپ ہوتا ہے میرا دوست گیا ہے اعتماد میں وہاں سے انہوں نے تیس دن کا ویزا سٹیمپ کیا ہے تو وہ کہہ رہے نہیں یہاں پر دو سسٹم ہیں اگر تو آپ اپلائی کرتے وقت تیس دن سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو تیس دن ملے گا اگر آپ نوے دن سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو نوے دن ملے گا تو پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ نئے سسٹم کی طاعت ابھی تین مہینے کا ویزا ویزا ایشو نہیں ہوتا جو بعد میں ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے تو اس نے کہا نہیں اس نے بالکل اس بات سے ڈینائی کیا ہے کہ نہیں ویزا ایکسٹینڈ ہوتا ہے اور چھے مہینے تک ہو جاتا ہے اس نے مزید کہا کہ اپلائی کرتے وقت یہ غلطی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے بہرحال مجھے نہیں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا یا غلط کہہ رہا تھا پھر بعد میں میں نے اس سے ملٹیپل ویزا کی بات کی کہ ملٹیپل ویزا ایک سال کا اگر لے لیں تو کیا وہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے بارے میں میں نے پوچھا کہ وہ کیسے ایکسٹینڈ ہوگا تو اس نے کہا جی تین مہینے کے بعد ایکسٹینڈ ہوگا اور چھے مہینے کے بعد آپ کو ایکزٹ ہونا ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ واپس آئیں گے تین مہینے بعد ایکسٹینڈ ہوگا اور چھے مہینے کے بعد آپ کا ویزا تب ایکسپائر ہوگا یعنی آپ کا پورا سال ہو جائے گا ایک بار پھر میں نے جوازات میں رابطہ کیا ہے ایک دوست کے تھرو اس کا دوست جوازات میں ہے جوازات سے پتہ کروایا سو بندے نے کال کیے جوازات والے کو تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کنفیوجن اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو ویزا ابھی نیا سٹارٹ ہوا ہے ویزٹر کے لیے وہ اپس میں مکس اپ ہو رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی ویزٹ ویزا آپ کا ویسے کا ویسا رہے گا جس طرح پہلے سسٹم چل رہے تھے یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو وضاحت کر دوں بہت سارے لوگوں نے مجھے ابھی بھی پچھلے دو تین دن کے اندر بتایا کہ ان کا ویزا سٹیمپ ہو کر آ گیا ہے اور نوے دن کا ویزا سٹیمپ ہو کر آیا ہے یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں میں آج تیس سپٹمبر کی میں بات کر رہا ہوں یعنی اٹھائیس تائیس انتیس سپٹمبر کو لوگوں کی ویزا سٹیمپ ہوئے ہیں نوے نوے دن کے ان پر نوے دن لکھا ہوا تھا اس سے پہلے لوگوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کا ویزا ایک مہینے کا لگا تھا تو مجھے جو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح مجھے جوازات کے باہر آفس میں ایجنٹ نے بتایا تھا کہ لوگ غلطی کرتے ہیں اب وہ غلطی کہاں پر کرتے ہیں اس کو تلاش کرنا ہوگا اپلائی کرتے ہوئے دیان رکھنا ہوگا لیکن اس ویڈیو کے بارے میں میرا فائنل ڈیسیجن کوئی بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے ڈیسیجن لینا ہے آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کیا ملا میرا کام یہاں تک تھا مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے اتنی انفارمیشن کٹھی کی اور آپ کے سامنے ایز ایٹسر رکھ دی تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل سعودی انفو پر نئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ